بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علیہ مجمعین علی قیام یوم الدین یہی وہ ایام ہیں جس میں اہل سنت کے خلیفہ دووں کو جناب عمر کو قتل کیا گیا یہ تاریخ یہ 26 تھی یا 27 تھی اور اسی کیا وجوہات تھی دو ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے کہ ان کے قتل کا سبب کیا تھا کیا کوئی شخصی معاملہ تھا کوئی پرسنل ایشو تھا یا اسلام کا ایشو تھا اور دوسرا ٹاپک یہ ہے کہ ان کی شہادت کی یا وفات کی تاریخ کیا ہے اور یہ پہلی محرم کا جو شور مچایا جاتا ہے کیا یہ ان کے لیے مچایا جاتا ہے یا مسلمانوں کے رسول کے نواسے اور نواسیوں کے ذکر کو ڈسٹپ کرنے کے لیے یہ شور مچایا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے حوالہ ہے الفاروخ کا اور الفاروخ کے صفحہ نمبر 66 میں حضرت عمر کی شہادت 26 زلہج 23 ہجری کو ہوئی اور سبب اس کا یہ بیان کیا کہ مدینہ منورہ میں فروز نامی ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی یاد رکھیں کہ یہ پارسی نہیں تھا یہ مسلمان تھا اور اسے بعض علماء اہل سنت نے مسیحی بھی کہا ہے کیونکہ بچپن میں اس کو دین کے نام پر عیسائی اٹھا کے لے گئے بعد میں دین کے نام پر مسلمان لے آئے اب ایسے عالم میں کیا ہوتا ایک آدمی کا اور اس نے کیا کیا پھر تو یہ آپ کے سامنے واضح ہے مدینہ منورہ میں فروز نامی ایک پارسی غلام تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی اس نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ ابن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے آپ کم کر دیجئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعداد پوچھی اس نے کہا روزانہ دو درہم بریکٹ میں لکھتے ہیں تقریبا سات آنے اس زمانے کے حساب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو کون سا پیشہ کرتا ہے بولا کہ نجاری یعنی بڑھائی نقاشی یعنی رنگ کا کام یا پینٹنگ کا کام اور آہنگری یعنی لوہر کا کام فرمایا ان سنتوں کے مقابلے میں رقم کچھ بہت نہیں فروز دل میں سخت ناراض ہو کے چرا گیا اور اس کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ یہی چیز ان کے قتل کا سبب بنی اب یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ ان کے قتل کا جو اصل سبب تھا وہ یہ تھا کہ غلام نے آ کے اپنے آقا کی شکایت کی اور انہوں نے اپنے دوست اور اپنے گورنر کو اہمیت دی اور غریب کی بات کو نہیں سنا اس میں قطعا کوئی موضوع اسلام اور کفر کا یا یہ کہنا کہ جی ایرانیوں نے انتقام لیا ہے اس نے اپنے پرابلم کو سامنے پیش کیا اور جب جواب نہیں ملا تو اس نے یہ کام کیا تاریخ ملت جو تعلیف ہے جناب مفتی زین الدین آبدین سجاد میریٹی اور مفتی انتظام اللہ شہابی اکبر آبادی کی تو وہ پیج نمبر 291 میں بھی اسی موضوع کو لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فارو رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات زخمی ہونے کے تیسرے دن ستائیس ذلہج تئیس کو بت کی رات میں واقع ہوئی اور دوسرے دن صبح کو دفن کر دیا گیا اب یہ کہنا کہ پہلی محرم تو یہ آپ کے سامنے واضح ہے اس کے بعد آپ کے سامنے حوالہ ہے تقریب التحذیب کا اور اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا نیاز احمد نے اور یہ لکھی ہے علامہ ابن حجر اسقلانی نے اور اس کے پیج نمبر 658 میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ ہے کہ آپ کی وفات یا شہادت ہوئی ذلحجہ کے مہینے میں اس میں تاریخ بیان نہیں ہوئی لیکن مہینہ بیان ہو گیا اب آپ کے سامنے ہے تاریخ الخلفہ جلال الدین نے سیوتی کی اور یہاں پر اسباب شہادت میں واضح لکھا وہا ہے کہ ظہری کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ کسی نابالغ لڑکے کو مدینہ منورہ میں باہر سے داخل نہیں ہونے دیتے تھے ایک بار حاکم کوفہ حضرت مغیرہ بن شعبہ اب یہ وہ مغیرہ بن شعبہ ہے کہ جو شراب کے جلب میں بھی اسے سزا ہوئی اور زنا کے اس میں بھی اس کے لیے مقدمہ ہوا لیکن ایک شخص بعد میں غائب ہو گیا اب یہ مغیرہ اب نے شعبہ نکوفے سے آپ کو لکھا کہ یہاں ایک بہت ہی ہوشیار اور کاریگر لڑکہ موجود ہے اس کو بہت سے ہنر آتے ہیں لوہار اور بڑھئی کا کام خوب اچھی طرح کرتا ہے نقاشی بہت امدہ کرتا ہے اگر آپ اس کو مدینہ میں داخلے کی اجازت دے دیں تو میں اس کو وہاں سے روانہ کر دوں تاکہ وہاں پہنچ کر اہل مدینہ کے کام آ سکے آپ نے اس کو مدینہ میں داخلے کی اجازت دی اور لکھ دیا کہ یہاں بھیج دو حضرت مغیرہ بن شعبہ نکوفے میں اس پر سو درہم کا خراج آئیت کر رکھا تھا یا مدینہ آ کر اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت مغیرہ کی شکایت کی کہ انہوں نے مجھ پر بہت ٹیکس لگا دیا ہے آپ نے فرمایا ٹیکس زیادہ نہیں ہے حضرت عمر کا جواب اس کو بہت ناگوار گزرا اور غصے سے تلملاتا ہوا واپس آ گیا چند روز کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پھر بلایا اور فرمایا تو کہتا تھا کہ اگر آپ کہیں تو میں ایک ایسی چکی تیار کر سکتا ہوں جو ہوا سے چلے گی اس نے کلوے تیوروں کے ساتھ جواب دیا کہ میں آپ کے لئے ایسی چکی تیار کروں گا جس کا لوگ ہمیشہ ذکر کیا کریں گے جب وہ چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لکا مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے اور اس کے بعد کے بھی کچھ موضوعات ہیں یہاں پر پھر اس کے بعد بیان ہوتا ہے کہ تاریخ شہدت تدفین حضرت عمر رضی اللہ عنہ چھبز زلہج تیس ہجری بروز چہر شمبہ شہید ہوا اور ایک شمبے چاند رات کو یعنی محرم کی چاند رات کو دفن کیے گئے اب آپ کے سامنے اسی تاریخ الخلفاء کا عربی کا مطن ہے اور اس کے بعد سے لے کے یہ پہلا موضوع ہے اور پھر تاریخ اس کی جو ہے وہ بیان ہوئی ہے پیج نمبر 244 پر جس میں واضح لکھا ہے کہ زلحجہ کے چار دن پہلے جو ہے آپ دنیا سے رخصت ہوئے تاریخ تبری اب آپ کے سامنے ہے جلد نمبر تین اور صفحہ نمبر ہے دو سو چودہ فاروق آزم کی شہادت اور یہاں پر بھی جو ہے وہ قصہ لکھا ہے غلام کا اور یہاں پر ایک بات واضح کی ہے اور وہ یہ کہ ایک دن حضرت عمر بازار میں گش کر رہے تھے آپ کو مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لولو ملا وہ عیسائی تھا وہ بولا اے امیر المومنین آپ مغیرہ بن شعبہ سے میری سفارش کر دیں کیونکہ مجھ پر بہت بڑا خراج لگا ہوا ہے آپ نے پوچھا تم پر کتنا خراج ہے وہ بولا روزانہ دو درحام آپ نے پوچھا تمہارا کیا پیشہ ہے وہ بولا میں سن بڑھ ہوں نقاش ہوں لوہار ہوں اس پر آپ نے فرمایا چونکہ تم کئی کام کرتے ہو اس لیے تمہارا خراج زیادہ نہیں ہے یہ چیز سبب بنی کہ اس نے ان پر حملہ کیا پیج نمبر دو سو پندرہ پر یہاں پر واضح ہے کہ اس نے خنجر سے حملہ کیا اور اس کے بعد پیج نمبر دو سو سترہ آپ کے سامنے ہے جس میں لکھا ہے وفاد و تتفین آپ نے چہار شمبے کی شب ستائیس زلہج کو وفاد پائی اچھا اب اس کے بعد جو ہے کچھ اور اقوال بھی ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں حضرت سحیب کی امامت تو یہاں پر عبد الرحمن ابن عوف نے مولا علی اور جناب عثمان کی توہین کی کہ جب یہ آگے بڑھے اور ایک جملہ کہا لا الہ الا اللہ تم دونوں خلافت کے لیے کتنے خواہش مند ہو یہ ایک صحابی دو صحابیوں پر تحمت لگا رہے ہیں ہوا حوث کی اور لالچ کی کہ تم لوگوں کو لالچ ہے کہ وہ بھی یہاں پر ہے اب تصور سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ ہم جملہ کہہ دیں کسی اور فرد کے نام سے تو قتل عام کا بازار آپ گرم کر دیں گے کہ جی آپ نے تحمت لگا دی عبد الرحمن ابن عوف نے جو توہین کی مولا علی کی اور جناب عثمان کی اور ایک طرح سے تحمت لگائی کہ تم لوگوں کو خلافت کو شوق آگے بڑھ رہے ہو تو اس کا کیا کیا جائے گا تاریخ وفات میں اختلاف بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات یہ کو محرم کو ہوئی اس کو بھی ہم نے انصاف کے ساتھ بیان کر دیا یاد رکھیں کہ تمام کتابوں میں صرف ایک یہ قول ہے قیلہ قیلہ والے قول کی اہمیت نہیں ہوتی جبکہ مولف اپنا قول پہلے بیان کر چکے ہیں اور یہی وہ قول ہے کہ جو تمام مولفین اہل سنت نے بیان کیا ہے اسماعیل بن محمد بن ساتھ کی روایت ہے کہ حضرت عمر بروز چہار شمبہ چھبیس زلہج کو ہوئے یا چھبیس یا ستائیس اور یہی آپ کو اگلے قول بعد میں نظر آئیں گے تاریخ تبریک اب آپ کے سامنے عربی ایڈیشن ہے جز نمبر چار ہے اور یہاں پر بھی یہی ہے خرج عمر بن خطاب یومن یتوفو فالسوق اور اس کے بعد وہ معاملہ ہے فَلَقِيَهُ أَبُوْ لُؤْلُوْ غُلَامِ مَغَيْرَ بِن شُعْبَا بَكَانَ نَسْرَانِيًّا اور یہ جو تھا وہ عیسائی تھا اور ہم نے بیان کیا کہ بچمن میں اس کو عیسائی لے گئے اور وہاں پر عیسائی کر دیا بعد میں اس کو مسلمان لے آئے جو اس کو مسلمان کر دیا یہ مدینے میں رہتا تھا اور یاد رکھیں کہ اس وقت غیر مسلمان کو مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں تھی بظاہر یہ مسلمان ہی تا رہ گیا معاملہ یہ کہ منافق تھا تو منافق تو بھرے پڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اور سور منافقوں نے بھی انہی کے لیے نازل ہوا لیکن ان کے ساتھ معاملہ مسلمانوں ہی کا خوتا تھا سور توبہ میں بھی منافقین کا ذکر ہے اور بہت کھل کے اللہ سبحانہ وآلہ نے اس کو بیان کیا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَعْرَابِ مُنَافِقُونَ کہ اے میرے حبیب تمہارے اردگرد جو عراب ہیں یہ منافق ہیں وَمِنْ اَحْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ اور اہلِ مدینہ میں ایسے لوگ ہیں جو نفاق میں شدید ہیں لیکن معاملہ ان کے ساتھ مسلمانوں ہی کا ہوتا تھا کیونکہ اسلام کسی کے دل کو نہیں دیکھتا ظاہر کو دیکھتا ہے اور ان کی بیٹی جو ہے وہ بھی مسلمانوں ہی کے حکم میں تھی اب اس کے بعد یہی چیز ان کے قتل کا سبب بنی اور یہاں پر عربی میں بیان ہوا سُمَّةُ وَفِّيَّ لَيْلَةَ اَرَبَاءَ بَقِينَ مِنْ ذَلْحَجَّ لِسَلَا سِلْعَالِنِ بَقِينَ مِنْ ذَلْحَجَّ کہ تین دن باقی رہ گئے تھے کس میں ذلحجہ کے مہینے کے ختم ہونے میں یعنی الستائیس کو اور وہ جو قیلہ والا قول ہے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیں وَقَالَ أَبُو جَعْفَرَ وَقَدْ قِيلَ إِنَّ بَفَاتَهُ كَانَتْ فِي غَرَّةِ الْمُحَرَّمِ کہ کہا گیا ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے مدارس کے یہ علماء یہ قیل کے اوپر عمل کیوں کر رہے ہیں اور جو مشہور قول الفاروق میں اور دیگر کتب میں بیان ہوا کہ جو جناب عمر کے لئے مخصوصا لکھی گئی ان اقبال کو کیوں رت کر رہے ہیں کیا صرف فتنے کے لئے فساد کے لئے یا مسلمانوں کے رسول کے نوازے اور نوازی کے سوک کو ڈسٹ اپ کرنے کے لئے طبقات القبرہ میں بھی یہ موضوع پیج نمبر 46 میں بیان ہوا کہ جناب عثمان کی بیعت ہو گئی تھی زلحجہ کی ایک رات پہلے یعنی ابھی محرم آیا بھی نہیں تو جناب عثمان کی بیعت بھی ہو چکی تھی اب آپ کے سامنے تاریخ کامل اور جل نمبر تین ذکر و خبر ان مقتل عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر پورا وہی موضوع ہے اور یہاں پر بھی لکھا ہے دوسری لائن میں گر دیکھیں وَكَانَ نَسْرَانِيًّا اور یہ جو تھا وہ عیسائی تھا اور پھر صفحہ نمبر فور سیون میں جو ہے وہ ان کے قتل کا پورا ماجرہ ہے اب آ جاتے ہیں تاریخ الخلفاء الراشدین صفحہ نمبر 359 پر فَقَدْ خَرَجَ عُمَرْ يَوْمَنْ بَعْدَ عَوْدَتِهِ مِنَ الْحَجْ اب یہ پورا معاملہ ہے کہ حج سے واپسی پر آئے تو وہ بازار میں پہل رہے تھے کہ اتنے میں جو ہے وہ ابو لولو ملا اور اس نے شکایت کی تو یہاں پر بھی واضح ہو گیا کہ جو اصل موضوع ہے وہ یہ موضوع تھا کہ اس نے شکایت کی تھی اور معاملہ مال کا تھا اور انہوں نے ایک غریب کی بات کو سپورٹ کرنے کے بجائے انہوں نے ایک اپنے دوست اور اپنے گورنر اور ایک ایسے آدمی کے بارے میں کہ تاریخ میں جس کے مال کا بڑا چرچہ ہے کہ کتنا مال اس نے چھوڑا تھا اب آپ کے سامنے ہیں اخبار التوال یہاں کے صفحہ نمبر 139 میں ہے ولایت عثمان ابن افان توفی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یوم الجمعہ لعربہ لعائلن بقینا من ذلحج ذلحجہ کہ ذلحجہ کے چار راتیں باقی تھیں تو اس وقت آپ شہید ہوئے یا آپ نے وفات پائی قصد الغابہ فی معرفت السحابہ اور اس کا صفحہ نمبر ہے 166 اور جل نمبر ہے چار اور یہاں پر بھی بہت واضح لکھا ہے کہ چار راتیں ذلحجہ کی باقی تھی کہ جس میں آپ نے وفات پائی اور دو فن یوم الاحد اور محرم کی پہلی رات آپ کو دفن کیا گیا نہایت العرب اور اس کے صفحہ نمبر 152 پر بیان ہوا تعانا ہوں ابولولو الفارسی غلام و مغیرہ بن شعبہ یہ کتنے دن پہلے ہوا کہ جب ہوا تو ان کے تین دن کے بعد ماطل عربین بقینا من ذلحجہ کہ ذلحجہ کے چار دن باقی تھے اس میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے ریاض النظرہ فی مناقب اشرا اور یہاں پہ جز اول میں بھی یہ موضوع بیان ہوا توفیہ لعربہ بقینا من ذلحجہ کہ ذلحجہ کے چار دن پہلے جو ہے آپ نے وفات پائی اب آپ کے سامنے ہیں سیرت امیر المؤمنین عمر ابن خطاب اور یہاں پر بھی یہی موضوع ہے تاریخ و موت ہی اور اس میں واضح لکھا ہے استشدہ یوم الاربہ لعربعی و سلاس بقینا من ذلحجہ کہ یا تین دن پہلے یا چار دن پہلے آپ کی وفات ہوئی یا شہید ہوئے تہذیب میں جلد نمبر سات میں بھی یہی موضوع ہے استشدہ یوم الاربہ کہ بت کے دن آپ کی شہادت ہوئی لعربعی و لسلاس بقینا من ذلحجہ کہ چار دن یا تین دن بچے تھے ذلحجہ کے ختم ہونے میں جس میں آپ شہید ہوئے اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ شہید ہو گئے تو ان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عبیداللہ ابن عمر اس نے جفینہ کو اور ہرمزان کو اب ان کے بارے میں ہم ڈسکس نہیں کرتے جی ان کو آپ کچھ بھی کہیں لیکن ان کا دعویٰ یہ تھا کہ میں مدینہ میں کسی بھی عجمی کو یا غیر عرب کو رہنے نہیں دوں گا اس کے بعد جو انہوں نے جرم کیا وہ جرم یہ کہ ابو لولو کی فروز کی جو بیٹی تھی ان کا نام تھا لولو اس بچی کو جو انتہائی کم عمر تھی اسے قتل کیا اور جب لوگوں نے قصاص مانگا اب یاد رکھیں کہ جب عبیداللہ ابن عمر سے قصاص مانگا جا رہا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اصحاب اس وقت تو اس بچی کو مسلمان مان رہے ہیں اور قصاص لینا چاہ رہے ہیں عبیداللہ ابن عمر کا اور یہاں پر جناب عثمان نے ایک رائے دی کہ ابھی ان کے والد کو قتل کیا گیا ہے یہ مناسب نہیں ہے کہ کل باپ مارا جائے اور آج بیٹا مارا جائے لہٰذا اس کو فرار کا موقع ملا اور وہ شام چلا گیا معاویہ کے پاس رہا یعنی عبیداللہ ابن عمر اور بعد میں سفین میں یہ شخص مارا گیا تو یہ ہیں دو موضوعات کہ ان کی شہادت یا وفات کی وجہ کیا تھی اور دوسرا موضوع یہ کہ ان کی تاریخ کیا ہے وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاعِرِينَ